سبسکرائب کیجئے وکاس مبائل یوٹیوب چینل کو اور ساتھ بہل ایک آن پر بھی پریس کر دیجئے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ویوئرز ویلکم ٹوکاس مبائل اس ویڈیو میں میں آپ کو کسی بھی انڈرائیڈ مبائل کو ری سیٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جس سے ری سیٹ کرنے کے بعد وہ گوگل اکاؤنٹ کی آئی ڈی نہ مانگے تو دوستو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھی انڈرائیڈ مبائل کو ری سیٹ کرتے ہیں جو نیو مادلز ہیں وہ ری سیٹ کرنے کے بعد گوگل اکاؤنٹ کی آئی ڈی مانگتے ہیں جو ان میں پہلے لاغ ان ہوتی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ری سیٹ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ جس سے کوئی بھی انڈرائیڈ مبائل ری سیٹ کرنے کے بعد گوگل اکاؤنٹ کی آئی ڈی نہیں مانگے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو نیچے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو سب سے پہلے آپ نے سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے اور سب سے نیچے about device and software information اور اس کے بعد build number کی option آپ کو مل جائے گی تو آپ نے اس پر 5 دفعہ پریس کرنا ہے تو پھر back آئیں گے تو developer options جو ہے وہ show ہو جائے گی تو ادھر آپ نے oem unlock کو on کر لینا ہے تو اب آپ موبائل کو reset کریں گے تو وہ google account کی آئی ڈی نہیں مانگے گا تو یہ دیکھیں یہ میں نے موبائل کو reset کر دیا ہے اور یہ reset کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں skip کی option آ چکی ہے اگر آپ نے وہ option on نہیں کی ہوتی تو یہاں پر یہ موبائل بھی google account کی آئی ڈی مانگتا جو اس میں پہلے login تھی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پساند آئی اور اگر ویڈیو اچھی لگے ہے تو ویڈیو کو like اور share ضرور کیجئے تو ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا حیار رکھئے گا اللہ حافظ